موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کرتے ہیں شیخ فیملی سے متعلق جو ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں شیخ فیملیز ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لفظ شیخ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے عام طور پر کسی بڑے بزرگ کسی سکولر کے لیے کوئی شخص جو دین اسلام میں کسی پٹیکلر فیلڈ میں بہت عالی مرتبہ حاصل کر چکا ہو اسے شیخ کہتے ہیں یا تو فق میں یا قضاحت میں یا مفتی ہو حافظ ہو اس طرح کے معاملات میں وہ شیخ کا لفظ اس پر اطلاق ہوتا ہے اچھا ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان اور ساؤت ایشیا کے دوسرے علاقوں میں شیخ ایک definition تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو عرب تھے نسلن عرب تھے اور ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے کوئی وجہ ہو بعض جو ہے وہ بادشاہوں کے ساتھ آئے مختلف خاندانوں کے ساتھ آئے پھر ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے جو بادشاہ تھے یا شہنشاہ تھے ان کی خدمت کرنے کے لیے پھر وہ دنیا جہان سے ٹیلنٹ لے کر آتے تھے تو وہ لوگ آ کر جب آباد ہوئے تو ان کی اولادیں وہ شیخ کہلائیں ایک تو وہ سلسلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر موجود جو زیادہ تر آپ کو شیخ ملیں گے نا تو وہی لوگ ہیں جو برامن تھے یا راج پوت تھے یا خطری ٹرائبز تھے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے شیخ جو ہے وہ سر نیم ایڈاپٹ کر لیا تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں ان شیخ فیملیز کی جو پھر مختلف جگہوں پر کونسنٹریٹ ہوئے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایلڈر یہ براہ آنڈربل ٹائٹل ہوتا ہے پھر آگے جا کر جب یہ لوگ آباد ہوئے تو پھر ان میں بہت سارے سب گروپس پیدا ہو گئے یہ سب گروپس کو آپ عام طور پر برادری کہتے ہیں اس میں قدوائی برادری ہے صدیقی برادری ہے انساری برادری ہے مختلف جگہوں پر آباد ہو گئے برابانکی میں فروخ آباد میں آزمگڑ میں اسی طرح علہ آباد میں بیلم میں مختلف ڈسٹرکس کے اندر یہ آگے جا کے آباد ہو گئے پھر ہر ایک برادری کی ایک تاریخ ہے اچھا یہ جو قیداوی یا قیداوی یہ کمیونٹی ہے برادری ہے یہ ہندوستان میں بھی آباد ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی آباد ہیں اور میڈلیسٹ میں بھی ان کے کچھ کچھ ریمننٹس موجود ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین میں بھی ان کے ریمننٹس موجود ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ہسٹری ٹریس بیک کریں تو آپ کو جویش روٹس بھی ان میں ملتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ پاکستان انڈیا کے علاقے میں یہ زیادہ تر اتر پردیش کے علاقے میں آباد ہیں لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ان میں کراچی میں ملیں گے کراچی میں بھی ان کی ایک بڑی پاپیلیشن آ کے آباد ہوئی تو ان کی کچھ روٹس عرب میں آج بھی موجود ہیں اسی طرح صدیقی ہیں یہ بھی شیخ برادری کی ایک شاہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان میں کسرت سے آباد ہیں کچھ ان کے ریمننٹس آپ کو ادھر بھی ملیں گے میڈلیسٹ وغیرہ میں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں پھر انساری ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس طرح جو ہے یہ انڈیا پاکستان کے علاقے میں پھیلے اور دہلی میں چونکہ بلکل دار الحکومت تھا مغل ایمپائر تھا تو بہت بڑے ٹیکنوکریٹس بیوروکریٹس فوجی ٹریڈرز سائنستان آرکیٹیکٹس تھیولوجینز تھیولوجینز تیچرز استاد صوفی بہت سارے لوگ جو ہے پھر آ کر یہاں آباد ہوئے اور اتر پردیش کے ریجن میں اسپیشلی کیونکہ یہی پر زیادہ تر بڑے بڑے شہر تھے تو اچھا جو لوگ یہاں پر باہر سے آ کر آباد ہوئے انہوں نے تو شیخ کا ٹائٹل لے لیا اور بہت سارے لوکل جو لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے بھی شیخ کا ٹائٹل ایڈاپٹ کر لیا اور پھر ان کی اتنی زیادہ محنتیں اور کاوشیں تھیں کہ پھر انہیں جاگیرے بھی عطا ہوئے اسی طرح ایک کمیونٹی جس کا ہمیں ملتا ہے یہ قیدعوی جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قاضی قدوہ یہ رومی جو سلطنت تھی مسلمانوں کی یہ سلطنت رومہ جو تھی یہ بیزنٹین ایمپائر کی بات نہیں کر رہا یہ سلجک ایمپائر اور روم کی ایمپائر جو ہے اس کے بارے میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا تو سلطنت رومہ کے سلطان کے بیٹا تھا یہ تو پھر یہ ترکی جہاں آج ہے نا یہاں پر یہ سلطنت ہوتی تھی تو یہاں پر آ کر نا عوض کے علاقے میں آباد ہوئے پھر یہاں پہ پچاس گاؤں ان کے جاگیر ملی دین کی خدمت کی انہوں نے اسلام پھیلایا پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے پھیلتے رہی بات پھر یہ یہ در ہمارے ہاں بہار میں اور پھر لکھناوں میں اور برابانکی ڈسٹرکٹ میں مختلف جگہوں پہ پھر ان کی یہ کمیونٹی پھیلتی رہی اسی طرح ان میں ایک اور برانچ ہے جو کلہیہ شیخ کہلاتے ہیں یہ ہمارے اراریا ڈسٹرکٹ اور یہ میں پائے جاتے ہیں زیادہ تر ان کی ہوتے ہیں ان کے اندر پھر مختلف کیونکہ بہت بڑی جو ہے فیملی ہے آپ سمجھیں اس کی اتنی برادری ہیں کیونکہ اتنی تعداد میں جو لوگ آکے باہر سے آباد ہوئے بیہار میں بھی آپ کو ملیں گے اور بڑا انہوں نے کی رول پلے کیا جب دیلی میں مختلف سلاتین آئے اور پھر اسپیشلی مغل کے دور میں پھر ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی مل گئے جو رہنے والے تو انہی علاقوں کے تھے کوئی برامن تھے یا مختلف اور تھے پھر انہوں نے بھی یہ شیخ ہی کا تو بیہار شریف میں بھی آپ کو بہت زیادہ ان کے سیٹلٹس ارلی سیٹلٹس کی اولادیں ملیں گے اچھا بیہار اور بنگال کے علاقے میں تو بعض لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ لفظ شیخ کا اطلاق ہوتا ہی مسلمانوں پر تھا تو اتر پردیش پنجاب بیہار اس میں کافی اسپیشلی پنجاب میں بھی آپ کو کافی شیخ ملیں گے اور وہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر اسلام قبول کیا ان محنتوں اور کابشوں سے جو ان عربوں نے جو باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے انہوں نے جب دین اسلام پھیلانا شروع کیا تو ان کی محنتوں اور کابشوں سے یہ مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے وہی لاس نیم ایڈاٹ کر لیا تو ضروری نہیں ہے کہ تمام جتنے شیخ ہیں وہ سب عرب ہی کی اولاد ہیں تو شیخ حضرات کی ایک بہت بڑی کانسنٹریشن آپ کو پرنیا ڈیویجن میں بھی ملے گی یہ بہار سٹیٹ میں ہیں یہ آپ میں سے لوگ بہار سے واقف ہیں اسی طرح نالندہ ہے پٹنا ہے نوادہ ہے گایا ہے اسی طرح مدوبانی ہے مظفر پور ہے اسی طرح سیتا مڑھی ہے بہت سارے علاقے ہیں یہ زیادہ تر اردو بولتے ہیں اور اکثریت ان میں سے جو ہے نا وہ سنی ہنفی مسلم ہے ان لوگ کے بعد کافی جاگیریں تھی لیکن جب ہندوستان میں زمینداری سسٹم کے خلاف وہ جب لاؤز بنے تو اس کے اندر ان کی کافی جاگیریں چلے گئیں تو جو چھوٹے اور درمیانی فارمرز تھے کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ فارمنگ بزنس میں بھی تھے انہیں تو اتنا افیکٹ نہیں ہوا بلکہ جو بڑے بڑے جاگیردار تھے انہیں البتہ افیکٹ ہوا اسی طرح کشن گنج جو ہے وہ بنگالی شیخ بھی ہیں آپ نے بنگال میں بھی آپ کو یہ شیخ برادری ملے گی اسی طرح انہی علاقوں میں آپ کو سورجہ پوری شیخ بھی ملیں گے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی اتنی زیادہ تقسیم ہے اتنی زیادہ تقسیم ہے کہ سمیٹنا مشکل ہے تو بیسکلی آپ کو اس زمن میں ایک بیسک انفرنیشن میرا دینا یہاں پر مقصود تھا تو باٹم لائن ہے کہ آپ کو یہ پاکستان میں بھی ملیں گے شیخ کراچی میں بھی سیٹلڈ ہیں پنجاب میں بھی بہت زیادہ سیٹلڈ ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ یہ اتر پردیش بحار بنگال ان علاقوں میں بھی آپ کو کافی ملیں گے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ شیخ فیملی کیا ہے کیسے اوریجنیٹ کی ان میں سارے کے سارے لوگ ارب ڈیسنڈنٹس نہیں ہیں بہت سارے لوگ وہ مقامی لوگ ہیں جو ان شیخ فیملیز کے خدمات سے دین اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے پھر وہی لاس نیم شیخ اڈاٹ کر لیا اچھا اسی طرح ایک اور بڑی آپ کو حیران کن بات یہ نظر آئے گی کہ سکھوں میں بھی شیخ ہوتے ہیں یہ جو پاکستان انڈیا کی بارڈر ہے وہاں پر کچھ ایسی شیخ برادریوں ہیں جنہوں نے پاکستان آنے کے بجائے ہندوستان ہی میں رہنا پرفر کیا اور ان میں سے بہت سارے سکھزم میں کنورٹ ہو گئے تھے تو وہ جو سکھزم میں کنورٹ ہوئے انہوں نے لاس نیم شیخ ہی رکھا آپ نے تو وہ سکھ شیخ ہیں اسی طرح اور ریمننٹس بھی ہوں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیپال میں بھی کچھ شیخ حضرات موجود ہیں اللہ تعالی بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی